عدل صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی جس طرح سے صحاق دار صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دوہزار سترہ کے کرداروں کا احتساب تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے اور وہ دوہزار سترہ سے اب تک وہ آسمان کی طرف ہی وہ دیکھ رہے تھے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے مستقبل کا نواز شریف جو ہے وہ ماضی کے جو نواز شریف ہے ان سے کیسے وہ مختلف ہوں گے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بیانیاں تو وہ جو انہوں نے احتساب کا بیانیاں کا نعرہ لگایا اور چند گھنٹوں میں اس پہ یوٹن لینا پڑا لیکن ایک بیانیاں وہ بڑی کامیابی سے بنا رہے ہیں وہ عوام کے لیے نہیں ہیں وہ پاکستان کے الیکٹیبلز کے لیے ہے وہ پاکستان کے الیکٹیبلز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اگلی میری ہی بننی ہے اور میرے معاملات تیہ ہیں اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے تاثر دے رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی انہیں سپورٹ حاصل ہے اصل میں معاملہ کچھ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے الیکشن تو ہونے ہیں لیکن انواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی کی جانب سے یہ واضح طور پہ اور اس مرتبہ یہ جس انداز میں ان کی پارٹی کی جانب سے یہ فیڈ بیک گیا اور ان کے جو بہت سے سرکردہ لیڈرز ہیں ان کی جانب سے کہ آپ کے واپس آئے بغیر پارٹی انتخابات میں کسی طور پر بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گی اور بڑی بری شکست ہوگی آپ کو آنا پڑے گا اور ایک بیانیاں بنانا پڑے گا اور اس صورت میں ہی ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں اب ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ باہر بیٹ کے بات کریں اور پارٹی الیکشن میں جا سکے یہ تو ان کو آنا پڑھ رہا ہے مجبوری سے اچھا مجبوری سے جو آنا پڑھ رہا ہے اس میں ان کے پاس بیانیاں کیا ہے مقبولیت سب کے سامنے ہے مقبولیت تو ہے نہیں مظلومیت والا جو بیانیاں بنانا تھا وہ بھی معاملہ ہو گیا ختم اب وہ الیکٹیبلز کو جو کہ پاکستان کی سیاست میں آپ تو یہ وہی بات کر رہے ہیں آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جس طرح آج حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی بیانیاں تو نہیں ہے لیکن واپس آنے کے بعد ان کے پاس یہ بیانیاں ضرور ہوگا مجھے کیوں بلایا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں نہیں وہ واپس آ کے الیکٹیبلز کو یہ میسج دے رہے ہیں دیکھیں حکومت میری بننی ہے میرا ٹکٹ جیتی ہوئی پارٹی کا ٹکٹ ہوگا اور اس ٹکٹ پہ انویسٹ کریں اس ٹکٹ سے اپنی امیدیں لگائیں اور وہ ابھی تک یہ تاثر دینے میں کافی حد تک کامیاب ہیں لیکن صورتحال حقیقت میں ایسی نہیں ہے جیسی وہ پکچر ان لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ عوام کے لیے بیانیاں نہیں ہیں یہ ان الیکٹیبلز کے لیے بیانیاں عوام میں جانے کے لیے تو دیکھیں وہ یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سولہ ماہ کی حکومت سے جس سے ان کی جان نہیں چھوٹنے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جب یہ الیکشن میں جائیں گے انہیں سپوز اگر کوئی سپورٹ ہے بھی ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں لوگ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ سولہ ماہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں نون لیک کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا اس میں عساق دار صاحب کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر آپ کے پاس دوسرا اپشن تھا دو ہزار سترہ اب آپ دو ہزار سترہ میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ دو ہزار سترہ میں تو آپ نے وہ اعتصاب کی باتیں کرنی تھی مجھے کیوں نکالا پھر دوبارہ سے شروع کرنا تھا تو مجھے کیوں نکالا تو اس وقت بھی نہیں چل سکا اور اب آپ نے اس کو سٹینگٹن کرنے کے لیے اس بیانیے کو اعتصاب سے اس کو ریلیٹ کر دیا وہ بھی ختم ہو گیا تو چیزیں کافی مشکل ہیں اب ان کی ساری ڈیپینڈنس جو ہے وہ الیکٹیبلز کے اوپر ہے جو پاکستانی سیاست میں ہم کردار ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو جیتے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں میرے خیال میں آنے والے دنوں میں صورتحال کافی حد تک واضح بھی ہو جائے گی جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سسٹم کا بھی امتحان ہے کہ ان کا واپس آ کے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ واپس آتے ہیں اور وہ واپس آ کر گرفتار نہیں ہوتے جلسہ کرتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی جو مخالف جماعت ہے سیاسی طور پر اس کو بیانیاں بنانے کا موقع ضرور ملے گا جیل تو انہیں جانا پڑے گا جس حفاظتی زمانت کی ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو کہانی سنا رہی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ یہ ملزم نہیں ہے ایک مجرم کے طور پر واپس آ کے جو حفاظتی زمانت ساتھ رسول صاحب اس پہ زیادہ بہتر انداز میں شاید روشنی ڈال سکیں کہ کیا کوئی مجرم جو جن کے حوالے سے عدالتی آلہ عدالتوں کے آرڈرز ہوں کہ انہیں گرفتار کر کے واپس لائے جائے کیا انہیں حفاظتی زمانت مل سکتی ہے تو جو قانونی محاذ ہے وہاں پہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل ہے سیاسی محاذ پہ تو ان کے پاس آپشنز بڑے محدود تھے ابھی وہ واپس نہیں آتے اور واپس آنا ان کی مجبوری تھی اب وہ جو بیانیاں کامیابی سے جس کا میں بات کر رہا ہوں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ڈیپینڈنس جو ہے وہ ان الیک ٹیبلز پہ ہوگی اور ان تگڑے امیدواروں پہ ہوگی کیونکہ اس وقت تو سیچویشن یہ ہے جو مقبولیت اگر گراؤنڈ پہ آپ چیک کریں تو ٹکٹ کون لے گا اس صورتحال میں جب آپ کے پاس کوئی نیریٹیوی نہ ہو عوام جو ہیں وہ بدترین مہنگائی میں پس رہے ہوں اس کی ذمہ دار آپ کی جماعت ہو جو کہ سولہ مہینے تک جب اس نے حکومت چھوڑی تو جو بھی اس وقت عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار آپ کی جماعت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی وہ تھی عساق دار صاحب تھے اب کیا انہی عساق دار صاحب کی معاشی پالیسیوں کے ساتھ آپ کوئی نیا بیانیاں لے کر آئیں گے اور دوسری ایک اور اہم بات ہے کہ وہ جو ریاستی بندوبست ہے اس وقت جو ریاست معاشی فیصلے کر چکی ہے اور جو پالیسیوں کا تسلسل ہے جو معاشی فیصلے کر چکی ہے عدیس صاحب آپ کا کومنٹ آ چکی ہے